ناظرین ہم نے ہمیشہ سے یہ بات کی ہے کہ ہم اپنے لیجنڈز کو بھلانے والی قوم ہیں ہم وہ قوم ہیں جو اپنے لیجنڈز کی خدمات کا اطراف نہیں کرتے اور آج بھی ایک لیجنڈ ہم سے رخصت ہو چکا ہے جس کی خدمات کا ہم نے اطراف نہیں کیا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں عظیم ادھکار سوہیل اسغر صاحب کی سوہیل اسغر جہانے فانے سے رخصت ہو گئے ہیں اس وقت میڈیا پر بھی آپ نے کافی خبریں سنی ہوں گی اور کہا ہوگا اس کہانی کا دوسرا رخ بھی ہے جو کہ بڑا دردناک ہے اور دوسرا رخ یہ ہے کہ کبھی سوہیل اسغر صاحب کو حکومتی سطح پر کوئی ایوارڈ نہیں دیا گیا کبھی ان کی خدمات کا اطراف نہیں کیا گیا اور سب سے دردناک بات یہ ہے کہ سوہیل اسغر صاحب کو نامزد تک کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے ہکومت نے سوہیل اسغر صاحب کو پرائیڈ آف پرفارمس کے لیے نامزد بھی کیا لیکن پھر یہ نامزدگی جو ہے وہ واپس لے لیے اور کبھی جو ہے انہیں کسی ایوارڈ سے نہیں نوازا گیا انڈسری میں انہیں بہت سارے ایوارڈ ملے ان کی کام کی بیس پر بیسٹ ایکٹر کا اور بہت سارے ایوارڈ انہیں ملتے رہے کیونکہ استادوں کے استاد تھے لیکن بطور ایک حکومت ایک ریاست کبھی انہیں ان کی خدمات کا اطراف نہیں کیا گیا کبھی جو سرکاری ایوارڈ ہوتے ہیں اس سے انہیں نہیں نوازا گیا تو یہ ایک بڑی ہی دردناک سی بات ہے جس کے بارے میں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا سویل اسکر ناظرین کون تھے جو آج کی نسل جو آج کی نئی جنریشن نہ جانتی ہو سویل اسکر صاحب ناظرین پی ٹی وی کے زمانے میں ایک استادوں کے استاد تھے ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے تھے اور ان کی شہرت کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے دو ڈرامے بہت مقبول ہیں چاند گرہن اور پیاس اور چاند گرہن ناظرین اتنا بڑا ڈرامہ تھا کہ پی ٹی وی کو استحارات ملنے کے لگانے کی جگہ نہیں تھی اتنے ان کے پاس استحارات کمپنیز کے جمع ہو گئے تھے کہ ان کے پاس جگہ ہی نہیں بچی تھی کہ وہ کہاں پر ان استحارات کو لگائیں تو انہیں نوٹس جاری کرنا پڑا کہ اب ہمارے پاس مزید استحارات لینے کی کوئی جگہ نہیں بچی اس لیے ہمیں استحارات نہ دیے جائیں یعنی اتنی ریٹنگ اور اہم بات یہ ہے کہ ان کا جو میکسیمم کام ہے وہ پی ٹی وی پر انہوں نے کیا ہے یعنی سرکاری ٹیلی ویجن پر کیا ہے اور انہوں نے کروڑوں روپے جو ہیں وہ سرکاری ٹیلی ویجن کو کما کر دی ہیں یعنی سرکار کے خزانے میں گئے ہیں لیکن سرکار کی جانب سے کبھی ان کو ایوارڈ نہیں دیا گیا اور دیکھیں یہ جو ہمارے ادھکار ہوتے ہیں یہ ایوارڈ کے بھوکے نہیں ہوتے اور خاص طور پر جو جن کا کیلبر شویل اسکر صاحب جیسا ہو یہ جو استادوں کے استاد ہوتے ہیں انہیں ایوارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی یہ کبھی ایوارڈ مانگتے رہاں نہ ہی ان کے قد میں کوئی اضافہ ہوتا ہے ایوارڈ ملنے سے دراصل حکومت کے قد میں اضافہ ہوتا ہے جب وہ اس طرح کے ادھکار کو ایوارڈ دیتی ہے اس طرح کے فنکار کو ایوارڈ دیتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی عالمی سطح پر شورت ہے جن کے فینز جو ہیں وہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے دیگر کونوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو جب ان کو پتہ چلتا ہوگا کہ یہ جو فنکار ہیں ان کو حکومت کی جانب سے کبھی کوئی ایوارڈ نہیں دیا گیا تو وہ کس پر انگلی اٹھاتے ہوں گے حکومت پر ہی اٹھاتے ہوں گے تو اس میں ایوارڈ دینے سے حکومت کا قد کارٹ بڑا ہو جاتا ہے جیسے ابھی عمر شریف صاحب گزرے ہیں تو جو پروٹوکول سندھ حکومت نے انہیں دیا تو سم نے بھا بھا کی ہے سندھ حکومت کی اور سندھ حکومت کا قد کارٹ بڑا ہوئے اس سے عمر شریف کے قد کارٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا عمر شریف تو وہ ہی تھا جس نے اپنی زندگی میں دنیا بھر کو منوایا اور ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا لیکن جو سندھ حکومت انہیں پروٹوکول دیا وہ بھی اب ہمیشہ سے یاد کیا جائے گا اور لوگ اس کی مثالیں بھی دے رہے ہیں کہ سندھ حکومت آگے بڑھ کر آئی تو جو حکومت ایوارڈ دیتی ہے تو اسے حکومت کے قد کارٹ میں اضافہ ہوتا ہے اور شویل اسغر جیسے لوگ جنہوں نے اس قوم کے لیے بے پناہ خدمات دی ہیں اور کئی دہائیوں تک ہسایا ہے ان لوگوں کو اور پاکستان کا کلچر جو ہے وہ پوری دنیا میں پہنچایا ہے اور ڈراموں کے ذریعے پاکستان کیا جو ایمیج ہے وہ سوفٹ میں دنیا تک پہنچایا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری حکومتوں کی جانب سے ماضی میں بھی یہ غفلتیں بڑھتی گئی ہیں حب سویل اسغر صاحب کو نہ ہی اس شایان شان طریقے سے رخصت کیا گیا ہے اب یہ منافقت ہوتی ہے کہ آپ میڈیا پر بیٹھ کر تو بڑی بڑی باتیں کر لیں آپ انٹرویوز میں بڑی بڑی باتیں کر لیں کیمرہ جب آن ہو تو ٹریبیوٹ پیش کر لیں خراج تحسین پیش کر لیں لیکن ان کے جنازے میں شرکت نہ کریں ان کی آخری رسومات میں شرکت نہ کریں اور اس طرح کی جو اقدامات ہوتے ہیں وہ نہ اٹھائیں اور صرف میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اب بھی میڈیا کے اوپر بہت ساری باتیں ہوئیں ہیں اب بھی آپ شوز بھی دیکھیں گے جس میں انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا جائے گا لیکن حقیقت اس کے جو ہے وہ بلکل برعکس ہے اگر آپ کو ماضی کی کچھ مثالیں دوں جو جنازے میں نے خود کور کی ہیں ان میں فردوس ایک بہت بڑی اداکارہ تھی کیا کیا انہوں نے خدمات نہیں دی لیکن فردوس کو کبھی کوئی اوارڈ نہیں دیا گیا نیلو کو ایمن کبھی کوئی اوارڈ نہیں دیا گیا منور زریف کو کبھی کوئی اوارڈ نہیں ملا ریسنلی پھر بات کریں تو اجاز دورانی صاحب کے جنازے پر میں گیا تو اجاز دورانی صاحب کے جنازے پر نہ ہی کوئی فلم انڈسٹری آئی اور نہ ہی ان کے پورے کریئر میں انہیں کوئی ایوارڈ دیا گیا یہ رانجا بنانے والے ہمارے فلم انڈسری کے رانجا کتنا بڑا نام تھا اور کتنی انہوں نے شہرت پائی اور فلم انڈسری کو کروڑوں کما کر دیئے لیکن کبھی انہیں کوئی ایوارڈ نہیں ملا تو اس طرح ایک لمبی فیرست ہے جنہیں کبھی حکومت کی جانب سے نامزد جو ہے یہ ایوارڈز نہیں دیئے گئے اور جب یہ رخصت ہو جاتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں تو میڈیا پر آ کر تھوڑی بہت باتیں کی جاتی ہیں اپنے دکھ کا اظہار کیا جاتا ہے اب دیکھیں کل وزیرالہ پنجاب نے بھی جاری کیا اپنا بیان کے سویل اسغر کے بیان کی وفات پر ہم بڑا ہم تازیت کرتے ہیں بڑا ہمیں دکھ ہے یہ جو پپلز پارٹی کے چیر میں نے بلاول بھٹو نے بھی کہا لیکن جب بلاول بھٹو کی حکومت بھی تھی ایون شباز شریف نے بیان تازیتی پیغام دیا لیکن جب ان دونوں حکومتوں کی برسر اقتدار تھے ان دونوں نے بھی اس طرح توجہ نہیں دی کہ سویل اسغر کو کوئی وارڈ دیتے اور پی ٹی آئی وہ اس وقت اقتدار میں لیکن ان کی جانب سے بھی کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا گیا تو یہ ایک بڑی ہی دکھ بڑی بات ہے یہ لیجنڈز جو ساری زندگی ہمارے لیے گزار دیتے ہیں ہماری انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمارا کلچر دنیا کو دکھانے کے لیے گزار دیتے ہیں اپنی زندگی جو ہے وہ فن کے لیے وقف کر دیتے ہیں لیکن ہم اس طرح سے ان کی خدمات کا نہ ہی کبھی بدلہ چکا سکے ہیں اور بدلہ تو نہیں چکا جا سکتا ہے لیکن ایک جتنا ہو سکتا ہے کہ کوئی فارمل کوئی نے ایوارڈ دے دیا جائے یا ان کی سرکاری سطح پر کوئی اس طرح سے پذیرائی کی جائے ان کی خدمات کا اعتراف کیا جائے ہم وہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ بڑی دکھ بری بات ہے جس سے آپ چاہیے اب دیکھیں جو چلا گیا اب کل کو ان کو ایوارڈ دیتے پھریں تو پھر اس کا کیا فائدہ ان کی زندگیوں میں انہیں ایوارڈ دیا اور سویلسگر کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے کہ انہیں نامزد کر کے ان کی نامزدگی واپس لے گئی ہے تو یہ کتنی بڑی توہین تھی یہ کتنے بڑے لیجنڈ کی کہ آپ نے ان کو نامزد کیا اور پھر یہ نامزدگی واپس لے تو یہ اس چیز سے ہمیں نکلنا چاہیے اور اپنے لیجنڈز کی خدمات کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے موسیقی موسیقی